ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو نیکسٹ ویلوگ جو یہ نیو ویلوگ ہے بہت ہی مزدار ہونے والا ہے تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا ایک بہت ہی مزدار ٹاپک پہ ہے تو آپ کو بات بتاتے ہیں کیوں ہم نے اس ویلوگ کو یہاں سے سٹارٹ کر دیا درختوں سے کٹے ہوئے درختوں سے چھوٹے چھوٹے درختوں سے ہم نے سٹارٹ کر دیا اپنے ویلوگ کو تو کیوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کھوکھلا ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں آپ بالکل ہی ختم کر دیا ہے کس نے ختم کیا ہے وہ بھی اس میں کچھ راز ہوگا تو آپ دیکھیں کہ یہ مطلب کہ بکروں نے ہی کیا ہوگا کس نے کیا ہوگا بکروں نے ہی کیا ہوگا لازمی تو ہمیں جو انا مطلب بہت نقصان ہو چکا ہے ہمیں اپنے بکروں سے کیونکہ ہمارے بکرے جو انا گھر کے قریب ایک دوسرا گھر ہے تو ان کے جو انا سارے درخت کھا گئے ہیں اور ہماری اچھی خاصتی بیستی ہو گئی ہے ٹھیکے تو کیونکہ بکروں کو تو مجھے سمالنا ہوتا ہے تو بیستی کس کی ہوگی میری ہوگی نا اب جو اپسلیٹلی میری ہوگی فیاض کی ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ دیکھیں ٹھیک ہے نا تو ان یہ لوگ جو انا درختوں کو جو پانی دیتے ہیں وہ کچھ یوں جو انا وائٹ کلر کا جو ان کا پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پانی کہاں سے آتا ہے وہ کچھ یہاں سے آتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھیں ٹھیک ہے نا کس طرح آ رہا ہے اور یہ ہمارے پاس ان کی ڈش ہے ڈش کا کیا مطلب ہوتا ہے ڈش ہی ہمارے پاس کافی سارے فائدے ہوتے ہیں ڈش کے تو ڈش جو ہمیں کافی سارے فائدے ہوتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے دوبارہ سے آ گیا ہے اور کھانا شروع کر دیا ہے اس نے جب تک اس کو روکیں گے نہیں تب تک یہ جائے گا نہیں تو اس کو بھگانا پڑے گا کچھ یوں ٹھیک ہے تو کچھ اچھے طریقے سے ان کو بھگانا پڑے گا تو ہم نے اس کو بھگا دیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے یہ دور ہو جائیں گے تو ہم آپ کو دوبارہ سے چلتے ہیں ڈش کی طرف اور ڈش کی آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں تو ہم نے ڈش کی طرف جو نے سٹارٹ کر دیا ہے تو یہ جو ڈش ہے یہ پڑی ہوئی ہے انڈیا کی طرف نہیں بلکہ پاکستان کی طرف کیونکہ یہ اس طرف جو سائیڈ ہوتی ہے اس طرف والی وہ ہوتی ہے پاکستان کی طرف ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا تو اس کی کیوں علم بھی ہے اور اس کی سائیڈ کار بھی کھڑی ہوئی ہے چلو ببا چلو ٹھیک ہے ان کو پتہ لگ گیا پھر اچھی خاصی بیستی ہو جانی ہے ٹھیک ہے نا تو فیاض سوزر جا بیٹا ٹھیک ہے نا ویلوگ کے چکر میں تو پھس جائے گا بیٹا ٹھیک ہے نا تو لیمٹ میں رہا کر لیمٹ میں کام کیا کر لیمٹ میں ویلوگ بنایا کر اس طرح تو تھوڑی کہ بس تو پورا ویلوگ پہ بٹھا رہی ٹھیک ہے تو اب دیکھیں دوبارہ سے بکریاں آ گئی ہیں اس میں ٹھیک ہے تو دوبارہ سے بکریاں آ گئی ہیں دوسرے درخت کے نیچے اور دوسرا درخت کھانا سٹارٹ کر دیا ہے انہوں نے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بکرہ کھا رہا ہے اور یہ جو بکروں کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ کچھ یوں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بکرہ دوبارہ کرے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں کھانے کا اسٹائل آپ چیک کریں نا کہ کھانے کا اسٹائل کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو اس کو جو نا آپ کو پکڑ کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو دکھاتے ہیں آپ کو اور اس کا کمپلیٹ جو نا آپ کو ایک چیز آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے اور ہم اس کا جو نا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں دیکھ لیں آپ اور اس کا آپ جو نا مطلب پکچر دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو جو نا کافی سارے جو نا اس میں قوالٹیز وغیرہ مل جاتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اور یہ ہمارا چھوٹا سا دھولا سا گٹل ٹھیک ہے جس میں مطلب کیڑے مکورے نہاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ مطلب لائی کر رہے ہیں دونوں ٹھیک ہے دونوں بھائی ہیں پھر بھی لڑائی کر رہے ہیں کیوں لڑائی کر رہے ہیں کھانے پینے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو بس دیکھیں دیکھیں بھی دیکھیں یہ دیکھیں آپ دیکھیں کس طرح آ رہا ہے دیکھیں بھی آئے گا آئے گا اب دیکھیں کس نے شیشے جردے نا توڑے ہوئے تو یہ شیشے اگر ان کو لگ گئے نا تو یہ مطلب ان کے ان کو سعید یہ دیکھیں دوسروں کا کھانا کھا رہے ہو تو یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے گھروں کے پچھلی سائیڈ ہے تو بس یہیں پہ کرتے ہیں ویلوگ کا اینڈ اور انشاءاللہ نیکس ویلوگ کے اندر ملتے ہیں نیکس ویلوگ کونسا ہونے والا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اللہ حافظ ٹائٹائے بائے بائے ہم دیکھتے ہیں